السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولِهِ القریب اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیکیا کرتے جاؤ دریا میں ڈالتے جاؤ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیا تشتی بن جائے جی اب مضمون سنیے اس دنیا میں نیکیا کبانے کا وقت ہمارے پاس ہے جہاں آنکھ بند ہو گئی نیکیا نہیں کبھا سکتے حشر کے میدان میں ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی ایک ایک نیکی کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی حشر کے میدان میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا نامہ عمال دیکھیں گے کہیں گے گا بھئی تیرے گناہ و نیکیا برابر ہیں ایک نیکی لا میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا ایک نیکی وہ کہے گا اللہ پاک ایک نیکی میں کہاں سے لا ہوں میں کہاں سے لا ہوں یوں کہ جا اپنے دوستوں کے پاس جا باپ کے پاس جا کتابوں بھی لکھا ہے وہ آئے گا دوستوں کے پاس ماں باپ کے پاس اببا ایک نیکی دے دیجئے باپ کہے گا کہ نہیں ہے میرے پاس ابھی تو مجھے بھی کیوں کہ ضرورت ہے ماں ایک دے دیجئے ارد میرا تیرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے دوستوں کے پاس جائے گا سارے دوست دشمن بن جائیں گے قرآن میں سارے دوستیاں حشر کے دیدان میں ختم ہو جائے گی ہاں نیک لوگوں سے دوستی باقی رہے گی اس لئے دنیا میں نیکوں سے دوستی رکھئے اب یہ واپس آئے گا نا امید ہو کر مایوس ہو کر شربندہ ہو کر راستے میں ایک آدمی ملے گا بھائی بڑے پریشان نظار آتے ہو کیا بات ہے کہ فرما بھی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے کوئی ایک نیکی دے دیجئے میرا کم بن جائے گا تو وہ کہے گا تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے میں تجھے میری نیکی دینے کے لئے تیار ہوں کہ اب جہنم میں تو جانا ہی جانا ہے بس سوچتا ہوں کہ تیرا بھلا ہو جائے دونوں پہ دونوں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گی نیکی لائے وہ کہے گا اللہ پاک کسی نے دی نہیں یہ اجنبی سخی مل گیا یہ دینے کے لئے تیار ہے اللہ پوچھیں گے اپنی نیکی دینے کے لئے تیار ہو وہ کہے گا اللہ پاک گناہیں گناہیں مجھے تو جہنم میں جانا پکتا ہی ہے سوچتا ہوں غریب کا بھلا ہو جائے یہ بھی حشر کے میدان میں رسک لے گا اقتصاب کا اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گے یا جبریل اے جبریل میں سخیوں کا سخی ہوں اور یہ مجھ پر سخاوت کرتا ہے جبریل ادخلاہما کلاہما فی الجنہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو تو دونوں کے دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے تو نیکیوں کی قدر وہاں ہوگی یا دنیا میں نیکیاں بنائیے اور دریائے میں ڈالیے بتاؤ بت لوگوں کو میں نے اتنے قرآن پڑھا میں نے اتنے حج کیے میں نے اتنے ابرے کیے نہیں سمندر میں ڈال دو خدا رقادہ جب بھی حالات آئیں گے تو یہی دیکھئے کشتی کا کام دے گی یہی دیکھئے جہاز بن جا دے گی پڑھئے میرے ساتھ اسے پڑھتے رہ رہا چاہیے تاجہ قیامت کے بیدار میں کم سے کم نیکیاں ہمارے کام تو آویں اس لئے نیکیاں کرتے جائیے دریائے میں ڈالتے جائیے جب کبھی زندگی میں طفال آیا تو یہی نیکیاں کشتی کا کام دے گی اللہ تعالی ہم سب کے اچھے نیکی کرنا کمال نہیں ہے نیکی کو بچانا کمال ہے اس لئے قیمت مت کیجئے ورنی نیکیاں چلی جائیں گی جھوڑ من بولیے ورنی نیکیاں چلی جائیں گی کسے کو دھکت دیجئے ورنی نیکیاں چلی جائیں گی اس لئے نیکیاں کیجئے اور اس کو بچائیے بھی اللہ تعالی ہم سب کو عامل کر دے کی توفیق عطا فرمائے پھر اسے ایک وردہ پڑھ لو ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوب الحساب اللہ تعالی ہم سب کو عامل کر دے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ ربی العالمین